اسلام علیکم فرینز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل لارن فار ارن پہ دوستو آج میکروسورڈ وارڈ 2016 کے ایک اور نئی کلاس کے ساتھ بارہ حاضر ہوں اور آج ہم پڑھیں گے میکروسورڈ وارڈ 2016 میں ٹیبل آف کنٹینٹس کے بارے میں کہ ٹیبل آف کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور اسے ہم میکروسورڈ وارڈ 2016 میں یا کسی بھی ورجن میں ہم اسے کیسے کریئٹ کال سکتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ ٹیبل آف کنٹینٹس ہوتے کیا ہیں دیکھیں ٹیبل آف کنٹینٹس جو ہماری بکس ہیں جو ہماری کتابیں ہیں جب ہم ان کو پہلے ایک دو صفحے کو اپن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ٹیبل آف کنٹینٹس دیے جاتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس وہ ہوتے ہیں جو ہمارے بک میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کتنے چیپٹر ہیں اور کون سا چیپٹر کس پیج نمبر پر ہے اور شورٹ کوئسٹنز وغیرہ کہاں پیج نمبر پر ہیں اور اس میں ایم سی کیوز وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں کیا چیزیں بکس میں ہمارے دی گئی ہیں وہ ہمارے ٹیبل آف کنٹینٹس میں ہمیں دکھائی جاتی ہیں اسی بھی بک کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں پہ سفحہ نمبر پہ دی جاتی ہے اسے ہم ٹیبل آف کنٹینٹس کہتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ایک سیمپل دکھا دوں یہاں پہ میکرو سوٹ وارڈ میں میں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس جیسے ہماری بک کا ہے اس میں چیپٹر نمبر ون ہے چیپٹر نمبر ون ہمارا کس نام سے ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیپٹر نمبر ون ہمارا نام ہے بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی تو یہ ہمارا چیپٹر کا نیم ہو گیا اور یہ سفحہ نمبر کس سفحہ نمبر سے شروع ہو رہا ہے تو سفحہ نمبر ون سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سبق کے جو شورٹ کوئسٹن ہیں وہ کس پیج نمبر میں ہیں تو وہ یہاں پہ شورٹ کوئسٹن لکھے گئے ہیں اور سامنے اس کا سفحہ نمبر لکھا گیا ہے پیج نمبر لکھا گیا ہے یہ فلاں پیج نمبر پہ شورٹ کوئسٹن موجود ہیں تارا نیچے آپ ایم سی کیوز اس سبق کے ایم سی کیوز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس سفحہ نمبر پر ہیں تو وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے جو ہمارے بک میں چیپٹر ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن جو لکھی جاتی ہے ان کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ٹیبل اوکوٹینٹس میں ہمیں پہلے یا دوسری صفحہ پہ ہمیں وہ کریئٹ کر کے دیا جاتا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنی جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم بک میں تلاش کر سکیں یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں چیپٹر نمبر 2 لکھا گیا ہے اور اس کا نیم یہاں پہ دیا گیا ہے اور شورٹ کوئسٹن اور ایمسی کیوز اس کے بارے میں یہاں پہ صفحہ نمبر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فلان صفحہ نمبر پہ یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے اور شورٹ کوئسٹن یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ٹیبل اوکوٹینٹس ہوتے ہیں اب آپ اسے اس طرح کا ٹیبل اوکوٹینٹس کس طرح سے create کرسکتے ہیں ٹیبل اوکوٹینٹس کرنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک نیو فائل بنا لیتے ہیں تو جی ہاں دوستو ہم ایک نیو فائل پہ آگئے ہیں اب آپ نے آپ کو کس طرح کے table of contents بنانا ہے table of contents مختلف طرح کے ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا میں اس طرح کا آپ کو بنانا دکھا رہا ہوں کہ آپ کی بکس میں جیسے chapter wise جو ہماری بک ہے اس کو ہم chapter wise table of contents میں کیسے ظاہر کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اوپر heading دے گئے table of contents contents کی یا آپ صرف contents heading دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں table of contents لکھ دیتا ہوں table of contents کو لکھنے کے بعد ہم اسے select کرتے ہیں اور اسے bolt کر دیتے ہیں سوڑا اس کا size بڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ heading لگ سکے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں sender کس بھی text کو sender کرنے کے لئے آپ کی بورٹ سے short key control plus key use کرتے ہوئے اسے sender میں آپ کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ paragraph میں یہاں پہ آپ یہاں سے بھی center left right سے کر سکتے ہیں تو یہ تو ہماری ہو گئی heading اب ہم جیسے وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ اوپر لکھا ہوا تھا chapter number one تو آپ simply یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے chapter number one آپ نے یہاں پہ simply type کرنا ہے جیسے وہاں پہ لکھا ہوا تھا chapter number one یا آپ کی جو بھی ہے آپ کو chapter آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کی heading دے گے کہ آپ پہلے contents میں کیا دکھانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ chapter لکھ دیتا ہوں chapter number one ہے اور ہم یہاں پہ enterprise کریں گے اب ہم table of contents یہاں پہ لگائیں گے table of contents آپ کیسے لگا سکتے ہیں table of contents کو لگانے کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں paragraph کا tab آپ کو یہاں پہ مر رہا ہوگا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ کو یہ numbering لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس numbering formats ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی format table of contents کے لئے لے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ numbering لینا چاہتے ہیں تو یہ numbering ہے اور اس طرح اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کی مختلف examples دی گئی ہے آپ یہاں سے کوئی بھی format choose کر کے اسے table of contents میں create کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ یہ والی لینا چاہتے ہیں یا آپ ABC لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں تو ہم افاظ کی اس select کر لیتے ہیں chapter number one chapter number one آپ کا جو بھی ہوگا اس کا نام آپ نے دے دینا ہے جیسے میرے پاس chapter number one تھا basics of information technology basics of information technology ہم نے لکھ لیا اب ہم نے اس کا صفحہ نمبر دینا ہے کہ یہ page number کس page number پہ available ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اس کی خالی اگر چھوٹ دیں گے اور اس کے بعد میں ہم صفحہ نمبر لکھ دیں گے کہ کس page number سے شروع ہو رہا ہے فرض کیا یہ اگر page number 2 سے شروع ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ دو لکھ دیں گے تاکہ آپ کو simply پتہ چلے گا یا جو بھی آپ کی book پڑھ رہا ہے اس کو جب وہ table of contents دیکھ کے کہا تو اس کو پتہ چال جائے گا کہ فلان chapter یا فلان جو بھی آپ short question ہیں یا mcqs ہیں وہ کس صفحہ نمبر سے شروع ہو رہے ہیں تو وہ لکھنے کے بعد آپ نے enterprise کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ number 2 آگئی اور اب آپ یہاں پہ کوئی دوسرا chapter لکھنا چاہتے ہیں یا short question لکھنا چاہتے ہیں یا mcqs لکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی چیز آپ دوسری بتانا چاہتے ہیں کہ table of contents میں وہ کہاں پہ ہے تو وہ آپ یہاں پہ select کر لیں گے جیسے یہاں پہ میں short questions short questions یہ دائر کرنا چاہتا ہوں short questions میں لکھوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ space دوں گا اور یہاں پہ جیسے صفحہ نمبر فرض کیا صفحہ نمبر میرے پاس یہ 35 پہ ہے تو میں یہاں پہ 35 نمبر دے دوں گا اور اس کے بعد میں enterprise کر دوں گا تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ enter press کرتے جائیں گے اور numbering دیتے جائیں گے اور یہاں پہ لکھتے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی chapter number 1 میں اور کیا چیز ہے وہ آپ اگر یہاں پہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ chapter number 1 کے جو میرے mcqs ہیں وہ کس صفحہ نمبر موجود ہیں تو وہ میں دینے کے لیے یہاں پہ میں لکھوں گا mcqs اور اس کے بعد میں پھر سے space دوں گا اور یہاں پہ میں اس کی numbering دے دوں گا کہ یہ کس صفحہ نمبر پہ ہے فارس کی امان لے کے 14 number دے اس کے mcqs دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو اور بھی table of contents اس کے بنانے ہیں تو آپ enter press کر کے اسی طرح بناتے جائیں گے اگر آپ نے اس table of contents کو آپ یہاں پہ ختم کرنا ہے اور آگے کچھ اور لکھنا ہے جیسے اگر آپ کی grammar ہے اس میں جیسے ہماری story سے ہوتی ہیں ایسے ہوتے ہیں poems ہوتی ہیں تو وہ آپ اس کی اگر آپ وہ دینا چاہتے ہیں تو آپ table of contents کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ایک بار backspace press کریں گے تو آپ جی table of contents یہاں پہ ختم ہو جائے گا ایک آپ backspace کو use کرتے ہوئے table of contents کو ختم کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ یہاں پہ double enter press کرتے ہیں تو آپ کا table of contents یہاں پہ ختم ہو جائے گا جیسے یہاں پہ میں double enter press کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا table of contents آپ کی بک میں سٹوریز ہیں تو آپ بتانا جاتے ہیں کہ بک میں سٹوریز ہیں کون کون سی سٹوریز ہیں اور کس صفحہ نمبر پہ ہیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں لیپ دیتا ہوں سٹوریز تو سٹوریز ہماری میں یہاں پہ انٹر پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ ہم table of contents یہاں پہ apply کرتے ہیں تو table of contents میں پہلے آپ کو بتایا یہاں سے آپ مختلف قسم کی ہمارے پاس table of contents available ہیں تو آپ یہاں سے یہ لے سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں سے کوئی ڈوٹ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی ٹک وغیرہ کا ایسے طرح کا کوئی ایکن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹیبل اور کنٹینٹس بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نمبرنگ کو اپلائی کریں گے باز گیا ہم یہاں سے اس نمبرنگ کو لے لیتے ہیں سٹوری نمبر وان جو ہے وہ آپ جو بھی ہے وہ آپ دیما تائپ کر دیں گے اور اس کے بعد اگر سٹوری نمبر TWO ہوگی جو بھی ہے سٹوری وہ آپ دے دیں گے اسی طرح آپ انٹر کرتے جائیں گے اور سٹوری کی نیم دیتے جائیں گے اور اس کی نمبریں طرح ہے جیسے ہم piles ہم نے پہلے یہاں پہ یہ دورت ہم نے لگا کہ اس کی سپیش ڈیی تھی تو آپ دورت لگاتے جائیں اس سپیش ڈینے کے لیے اور اس کے انڈ پہ آپ اس کی پیج نمبر دے سکتے ہیں کہ یہ پہ کس پیج نمبر پہ ہے جیسے کہ یہاںپے اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ پیج نمبر سو پہ ہے تو آپ یہاں پہ پیج نمبر سو لکھ دیں گے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اوپر سٹوریز لکھیں گے اس کا نیم لکھیں گے کہ یہاں پہ کیا بتایا گیا سٹوریز بتایا گیا ایسے جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹیبل آف کنٹین اپلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کی سٹوریز کا نیموں کا وہ آپ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ ڈوٹس کے ذریعے آپ سے پیج دے سکتے ہیں یا لائن آپ جو بھی لائن اگر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیج نمبر یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ سمپلی سے تیبل آف کنٹینٹس کریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تیبل آف کنٹینٹس میں نے کریٹ کیا ہوئے ہیں اس طرح سے آپ تیبل آف کنٹینٹس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنے میکرو سوٹ وارڈ 2016 میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تیبل آف کنٹینٹس کے بارے میں سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو تیبل آف کنٹینٹس میں کوئی بھی کنفیوزن ہے کوئی بھی آپ کو پارٹ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں دوبارہ سے دیٹیل میں گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو ذرہ سے بھی پسند آئی ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اینا بھی آپ کو ایسی میکروسورٹ آفیس ان پیج اردو کورل ڈرا یا ایسے ڈو